بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج آپ سب دوستوں کو یہاں پر ہم نے زہمت دینے کا جو مقصد تھا بہت ساری ڈیویلپنٹس ہیں جو ہمارے پاس ٹو ویکس کے اندر جو ہوئی ہیں تو کوشش تھی کہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہم دسکا کی پبلک کے ساتھ اور پرٹیکلرلی جو سیٹی کے ایشیوز ہیں اس کے اوپر ہماری جو پرپارمنس ہے یا جو ہمارے سٹیپس ہیں یا جو ہم نے کوئی پالیسی ڈیسیئنز لی ہیں اس کو ہم جنرل پبلک کے ساتھ شیئر کریں اس میں اگر سب سے پہلے کچھ چیزیں جو میں سرے دس بتا دوں نمبر ایک تو یہ کہ جو انکروچمنٹ ہمارا اوپریشن ہے جس طرح ہم نے سمڈیال روڈ پہ کیا منڈے کی چوک میں کیا مہینوالی بنگلے میں کیا اسی طرح اور کئی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر اس کی مارکیشن مارکنگز ہوئیں مارکنگز کے بعد دیمارکیشن رہی ہیں اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اوپریشنز کو کنڈکٹ کیا بڑا سکسیس ہوئی ہیں سٹی جو ہمارا اربن ایریہ ہے اس کے اندر بھی ہمارا جو دیمارکیشن کا پروسس ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری جو مس انفرمیشن ہے ان در جنرل پبلک وہ اگزسٹ کرتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مارکنگز یا جو موقع پٹواری موقع کے اوپر جا کر لگا کر آتا ہے وہ تجاوز ہے لوگ مارکنگز کو ڈیمارکیشن کو اور انکروچمنٹ کو کنکیوز کرتے ہیں نہ تو کوئی انکروچمنٹ کا نقشہ اس سے پہلے شہر کے اندر بنا ہے بقاعدہ کبھی آج تک شہر ڈسکا میں جو ہمارا اویلیبل ریویو ریکارڈ ہے نائنٹین سیونٹی ون سے لے کے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون تک آج تک ڈسکا شہر کے اندر جو صوبائی حکومت کے خسرے ہیں جن کے اوپر ہماری جو سٹیٹ لینڈ ہے روڈز کی صورت میں پبلک پاتھ ویز کی صورت میں جو لوگوں کا رائٹ او وے ہے آج تک اس کو ڈیٹرمنن نہیں کیا گیا حسب زابطہ لینڈ ریویو ایکٹ کے اندر آج تک اس کی کوئی ریپورٹ بقاعدہ ڈیمارکیشن کی اگزسٹ نہیں کرتی یہ ایک جو ڈیمارکیشن ہوئی تھی جو دوزار اٹھارہ کے اندر اس وقت کے جو ڈیپٹی کمیشنر تھے ان کے آرڈر اور ڈیریکشن کے اوپر کی گئی تھی جس کے اوپر ہم نے اپریشن کیا سمڈیال روڈ تھا لیکن وہ ڈیمارکیشن ریپورٹ صرف سمڈیال روڈ کی حد تک تھی اور جو اس سے آگے ہمارا جو فیز ہے سیٹی کی دوسری سڑکوں پہ شہرہوں کے اوپر خاص طور پہ اس کے اندر ڈیمارکیشن اگزسٹ نہیں تھی کرتی وہ ایک نئی ڈیمارکیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ڈیمارکیشن کا لینڈ ریوڈیو ایکٹ کے اندر بھی ایک ٹائم پیریڈ سپیسیفائی کیا گیا کہ سکسٹی ڈیز کے اندر تحصیل دار نے اس کو فارمولیٹ کر کے دینا دیرا ٹو تحصیل دار جو اپنی پلیس آب ڈیوٹی سے ہٹ کے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں صبح کے ٹائم پہ بھی رات کو بھی جس ٹائم پہ رشن ہی ہوتا اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ ایک بلٹا پیریہ ہے یہ کوئی اگری کلچر لینڈ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اس ٹائم پہ ففٹی ٹو سکسٹی ڈیز لگے تھے جب صرف سمڈیال روڈ کی نشان نہیں کی گئی جو ہمارے پاس اویلیبل ریکارڈ ہے اس کے مطابق اور جو ڈیمارکیشن ہم آگے بلٹا پیریہ کی کر رہے ہیں اس کے اندر گوگل میپ سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم جو ہمارا جو ایک روایتی اور روایتی جو فیتہ ہے اس کو بھی استعمال کر جو اس میں ٹائم پیریڈ یا جو ٹائم لیپس ہو رہا ہے ایک ڈیمارکیشن تھی پھر ہمارا محرم کا ایک مہینہ تھا اس میں کچھ جگہ پہ ہم فائنلائز بھی کر چکے ہیں انکروچمنٹ کہ یہ انکروچمنٹ ایکزسٹ کرتی ہے اور ہم نے اس کو ریموب کرنا ہے لیکن جو آپ کو پتا ہے جو ہم نے پہلے بھی آپریشن کیا ہے اس میں ایک کنسیڈریبل ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا اور اسی کی وجہ سے وہ آپریشن سکسیسفل ہوا تھا بلٹا پیریہ کے اندر بہت سارے ایمرجنسی کے ایشیوز ہوتے ہیں آپریشن کو جب ہم تارگیٹ کرتے ہیں یا جس وقت ہم اسے پلان آؤٹ کرتے ہیں تو بہت ساری ایکزیجنسیز اور کانٹیجنسیز ہم نے پہلے آپس میں بیٹھ کے موڈیلیٹیز تیہ کرنی ہوتی ہیں جس ٹیم کے ذریعے ہم اپریٹ کرتے ہیں دوسرا چونکہ لٹیگیشنز جو ہیں وہ بھی اگزسٹ کرتی ہیں وہاں پہ سٹیٹس کوز بھی ہیں لوگوں کے پاس ڈاکومنٹیشنز بھی ہے کسی بھی قسم کی ضرور اگزسٹ کرتی ہے ہم نے اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کے جو اترازات ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے سمڈیال روڈ پہ بھی اپریشن کیا اس میں ہمارا ون لائنر تھا کہ یہ کسی کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہے نہ کسی کے ساتھ اس کے اندر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے ایک اچھ زائد لیا گیا ایز پر اگزسٹنگ ریکارڈ جو سٹیٹ لینڈ کی میئرمنٹ ہے اسی سٹیٹ لینڈ کو ریکاور کروایا جائے گا اسی سٹیٹ لینڈ کو ایویکیویٹ کروایا جائے گا تو دیر ایز نو ڈاؤٹ اور دیر شیل بھی نو ڈاؤٹ کہ یہ اپریشن ہوگا اور جس سپیڈ اور فریکوینسی کے ساتھ جس بلٹس کریک کے ساتھ ہم نے پچھلا اپریشن کیا یہ بھی اسی طرح کے بلٹس ہوں میں نے اس فقط بھی آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک سٹیزن لیڈ سٹیزن لیڈ پروگرام ہے جس کو ہم نے کاغذوں میں کر دیا اور اس کو کو پوچھنے والا نہیں اینی بڈی جو ہمارا یہاں سے ڈسکس ہے جو بھی سٹیزن ہے جو اس نے کمپلینٹ کی کہ میرے گھر کے بار مینول نہیں ہے میری گلی میں صفائی نہیں ہے میرا سیوریز بلوک ہے میری سٹریٹ لائٹ ٹو ٹی وی ہے وہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اس کی پکٹورل ایویڈنس خدمت آپ کی دیلیز پر مجود ہے ہر سٹیزن وائز تو سٹیزن کا فیڈبیک بھی مجود ہے اور اس کے اندر اوورال ڈسٹکس چالکورٹ نے بہت اچھا پرفارم کی ہے اور اس کے اندر ڈسکہ زاری سی بات ہے جو کہ دوسرے ہماری پاپولیشن وائز تحصیل تھی تو ڈسکہ کے اس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ کانٹریبویشن ہے نمبر اف ایکٹیویٹیز میں بھی اور پبلک فیڈبیک کے اندر بھی پوزٹیف فیڈبیک ہے پبلک کا تیسری جو دوسری آپ کی بات انکروچمنٹ کے حوالے سے یہ میں نے اسی لئے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ ڈیمارکیشن کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اگر تو انٹی انکروچمنٹ اپریشن ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بزار کے اندر لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاک آف کی ٹاؤن ہے یا کوئی افواہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کی ڈیل ہے کسی کے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ ہے تو آئیم ساری ٹو سے کہ وہ تو اس بندے بچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیمارکیشن ہوتی کیا ہے چھے لوگ ایک چھے لوگوں کی ٹیم ہے جس میں دو تسیل دار ہیں دو گرداور ہیں دو پٹواری ہیں اس کے بعد تسیل کا کلیکٹر میں ہوں اور اگر وہ جب نقشہ تجاوز ابھی تو نقشہ تجاوز اچھا بن کے پبلیگلی ڈسکس بھی نہیں ہوا جس چیز کی بیس پہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ اس کو چھوڑ دیا اس کو پکڑ لیا وہ تو جب انکروشمنٹ میں پائے گا لوگوں کے سامنے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا پیپل شوٹ آس کہ یہ کیسے اس کے اندر جناب اتنے فٹ کے اوپر ہے اور یہ کیسے اتنے فٹ کے اوپر ہے تو یہ تو ایک میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب بیٹ گیومر اور یہ ایک لیگل ایک جو وہ ایک پرویجن ہے کسی کا موقف لیے بغیر ہم اس کے اوپر کو رائے قائم نہیں کر سکتے اگر کوئی سپیسپک ایلیگیشن ہے کسی کے پاس آپ ہم سے موقف لیں ہمارے دفاتر کھلیں تسیل دار کا دفتر کھلا ہے میرا دفتر اوپن ہے آپ ہم سے آگے پوچھیں کسی سپیسپک ایشو کے اوپر تو ہم اس کے اوپر بلکل لائٹ شیڈ کر سکتے ہیں بٹ اگر ایک جنرل سینس کی بات کریں اس میں کالیج روڈ ہے پسرور روڈ ہے چار چوگ ہیں بینک روڈ ہے ہمارے دفتر کا بھی حصہ اس کے اندر آتا ہے ڈی ایس پی کا آفیس بھی اس کے اندر آتا ہے ایم سی کا آفیس بھی اس کے اندر آتا ہے تو وہ ایک سپیسپکلی بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وٹ ایس یہ اس بندے کا پیچھے اس کے موٹیپ گیا ہے اس بات کو کرنے کہ تیسری یہ ہے کہ جو اس میں بہت سارے لوگ جو اس کے اندر ایک جنرل سینس کی صورت کے اندر وہ پرویل کر رہی ہے لوگوں میں پیپل وانٹ کہ جی ہمارے اگلا حصہ گر جائے آئیم سوری ٹو سی مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کے بات کہنی جب پڑ رہی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جلد بازی ہے ایک ہیسٹ ہے کہ ہمارے اگلا حصہ گر جائے اور ہماری جو پراپرٹی ہے وہ آگیا جائے اس کے اندر نہ کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور نہ کسی کو کسی قسم کی کوئی بخشش کا سوال ہے جو ڈی مارکیٹ ہو جائے گا اسی کے اوپر کاروائی ہوگی جو ڈی مارکیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لوگوں نے اتراز کرنے ہوتے ہیں جب ایک نشاندری ہوتی ہے اس کو لوگ چیلنج کر سکتے ہیں ان کا لیگل رائٹ ہے اس کو چیلنج کرنا سمڈیال روڈ کے اوپر جو ڈی مارکیشن ہوئی آپ کے سامنے ہے تین سال تک لوگ اس کے اوپر مختلف نویت کے اتراز کرتے رہے ہم نے فائنلائز کرنے کے بعد وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ کی اور وہ جتنی سرپرائزنگ دی سپیڈ کے ساتھ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے گزشتہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ آپ کا یہ ریکارڈ جو ہم نے پہلے بنایا ہوگا یہ ہماری ایڈپیسٹریشن ٹوٹنے نہیں دے گی ٹوٹنے نہیں دے گی